السلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں مدیہ جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ سی کریٹس دوستو آج کی ویڈیو ہے اباؤٹ ہیئرز جیسے کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں ایسا سیزن چل رہا ہے کہ جس میں ہمارے بال جو ہے نا بہت زیادہ رف فریزی ڈرائی ڈیمیج پلیٹ اینڈز بھی ہو رہے ہیں اور بھی مختلف بیماریوں میں مختلع ہے ہم لوگ کے ہیئرز تو اس کے لیے میں ایک انسٹینٹ ماسک لے کر آئی ہوں یہ ماسک جو ہے ایزیلی اویلیبل ہے مارکٹ میں اس میں موجود ہیں بلیک سیٹس بلیک سیٹس آپ کے بالوں کو کرتے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی سٹرونگ اور اس کے علاوہ شائن لے کر آتے ہیں تو یہ ماسک آپ نے نہانے سے تقریبا جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ پہلے اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہیئرز کو نارمل ٹی وارٹر سے واش کر لینا ہے آپ نے اس ماسک کو جو ہے اپنے روٹس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹپس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ہیئر لیند پر بھی سارے بالوں پر تقریبا اپلائے کرنا ہے اپنے اچھے طریقے سے تاکہ یہ آپ کے بالوں میں اچھے سے جذب ہو جائے مکس ہو جائے بلینڈ ہو جائے تو فرینڈز کی ماسک آپ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر تو آپ لوگ کا دل نہیں کرتا کہ آپ لوگ جو ہے بڑی بڑی دی آئی وائی ریمیڈیز جو ہے وہ اپنے بالوں پر اپلائے کرو ان کے بھی الگ فوائد ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے یہ ان کے اگینسٹ یہ ماسک جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہو اس کی کوسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور ایزی لی مارکٹ میں افیلیبل ہوتا ہے آپ اس کو اپنے روٹس پر اپنے ہیئر لیند پر ہر جگہ اچھے طریقے سے اپلائے کر کے آپ کے بالوں میں شائن بھی آئے گی ڈینڈرف ختم ہوگی ڈرائنیس ختم ہوگی فریزنیس ختم ہوگی جتنے بھی ہیئر ریلیٹڈ ایشیوز ہوں گے وہ آپ کے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو بس آپ نے اس ماسک کو جو ہے وہ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اپلائے کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے دوسرے ماسک لگانے کا تو آپ اس ماسک کو خرید کر اپنے پاس رکھ لو اور اس ماسک کو جو ہے وہ اپلائے کرتے رہو تو یہاں پر میں اچھے طریقے سے اپنے ہیئر لیند پر بھی اپلائے کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اپنے روٹس پر بھی اپلائے کر لیا بہت سارے باہر کے ماسک ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوگ جو ہے اپنے اس پر روٹس پر نہیں لگا سکتے تو یہ ماسک ایسا ہے جو ہم لوگ اپنے روٹس پر بھی لگا سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفک نہیں ہے اس میں بلیک سیڈز موجود ہیں بلیک سیڈز تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم لوگ الگ سے لے لے کر اس کے تیل بناتے ہیں تو دوستوں آپ لوگ جو ہے یہ اس کو ضرور ٹرائے کرو میرے کہنے پر تو آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا آپ کے بال جو ہے نا بہت اچھے ہو جائیں گے تو یہ اپلائے کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بالوں کو تھوڑی سی گومبنگ کر لینی ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے آپ کے بالوں میں اٹھ کے وغیرہ نہ رہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو اچھے سے باندھ لینا ہے تاکہ یہ جو آپ نے کریم ماسک لگایا ہے یہ آپ کے بالوں میں جذب ہو جائے کلپ لگانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو کسی بھی شاور کیپ یا پھر شاور سے باندھ لینا ہے تاکہ جو ہے گرمائش آپ کے بالوں کو ملتی رہے اور پھر پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے کے بعد آپ نے نورمل ٹیو وارٹر سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے گرم پانی سے واش نہیں کرنا موسیقی